پنے ایک دوجے کے باستے پارٹ نائن اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ دیش چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا چاہیے کیونکہ کارتک باہر گیا ہے اور راجیس مجھے پریشان کرنے کے لئے کچھ بھی کرے گا میں نے کئی بار کارتک کو کال کیا اس نے ایک بار اٹھایا اور کہا کہ وہ مجھ سے کوئی رسطہ نہیں رکھنا چاہتا میں اسے آگے کچھ بولتی تب تک اس نے کال کٹ کر دی مجھے نیہا کی بات صحیح لگی میں نے کہا کہ ہم کل چلیں گے اگلے دن جم میں اور نیہا ائرپورٹ کے لئے نکلے تو ایک وین میں کچھ آدمی آئے اور مجھے انہوں نے اٹھا لیا وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر گئے میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی مجھے لگا کہ یہ راجیس کے آدمی لیکن وہ کوئی اور تھا میں اس کو نہیں جانتی تھی اس نے مجھے دیکھا اور میرا اصلی نام لیا میں نے جب اس کے موں سے اپنا نام سنا تو مجھے عجیب لگا کیونکہ میرا اصلی نام تو صرف کارتک کو پتا تھا تو میں نے اس سے پموچھا کون ہو تم اور تم مجھے کیسے جانتے ہو تو وہ ہنستے ہوئے بولا میرا نام بکاس رائچند ہے آپ مجھے نہیں جانتی ہوں گی لیکن میں آپ کو جانتا ہوں میں تو آپ کو کتنے سالوں سے ڈھوڑ رہا تھا آپ کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کے لئے میں نے جب اس کا نام سنا تو مجھے یاد آگیا کہ وہ وہی ہے جس نے میرے پریوار کو برباد کیا تھا میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں کیسے بھو سکتی ہوں وہ تم ہی تھے جس کی وجہ سے میرا پریوار برباد ہو گیا اور انہیں خود خوصی کرنی پڑی اس بات پر وہ پاگلوں کی طرح ہسنے لگا اور بولا کیا کہا تم نے خود خوصی تم بھی باقی دنیا والوں کے بات پر بسواث کرتی ہو انہوں نے خود خوصی نہیں کی انہیں میں نے مارا ہے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے انہیں میں نے جب یہ سنا تو میرا مند تو کیا کہ میں اس کو اسی طرح سے جلا کر مار ڈالوں پر میں نے اس سے سب کچھ جاننے کا فیصلہ کیا اس لئے میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ بولا بدلہ بدلہ لینے کیلئے کیا میں نے پھر پوچھا کیسا بدلہ تو اس نے بتایا کہ میری ماں میرے پاپا اور وہ تینوں ایک ہی کالیج میں ساتھ پڑھتے تھے تو وہ میری ماں کو پسند کرتا تھا لیکن میری ماں نہیں کرتی تھی انہوں نے میرے پاپا سے شادی کر لیا اور اسے لگا کہ وہ امیر نہیں ہے اس لئے میری ماں نے اسے چھوڑ دیا تھا اس نے میرے پاپا کو برواد کرنے کی ٹان لی اور اس نے میرے پاپا کی کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے اس نے پیسو کا فروڈ کرنا شروع کر دیا ہماری کمپنی کا دیوالیاں نکلنے والا تھا پھر وہ میرے گھر آیا اور اس نے میری ماں کو اس کے ساتھ لے چلنے کو کہا میری ماں نے اسے منع کیا تو اس نے ان کو مارا اور ان کو کھینچ کی اپنے ساتھ لے جانے لگا میرے دادا جی نے جب یہ دیکھا تو وہ اس کی طرف بڑھے تو اس نے ان کو سیڑیوں سے دھکا دے دیا پھر اس نے ہمارے گھر میں آگ لگا دی میری ماں نے جب سب کو آگ میں جلتے دیکھا تو وہ اس کو دھکا دے کر اندر کی طرف چلی گئی اور وہ بھی پاکیوں کی ساتھ جل گئی پھر وہ بولا لیکن تم بچ گئی میں تو تمہارے بارے میں بھولی گیا تھا لیکن جب تمہاری یاد آئی تو تم وہاں تھی ہی نہیں میں نے تمہیں کھوجنا شروع کر دیا پھر مجھے مادھو کی یاد آئی لیکن وہ تو بہت ہی زیادہ وفادہ نکلا اس نے تمہیں چھپا دیا میں نے اسے بہت ٹوچر کیا لیکن اس نے تمہارا پتہ نہیں بتایا میں نے تو سوچ لیا تھا کہ تم مر گئی ہوگی لیکن پھر بھی نینہ نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا جب اس نے تمہارا نام لیا تو میں خود کو تمہارے بارے میں پتہ لگانے سے روپ نہیں پایا پھر میں نے آنا تھا لیکن کچھ لوگوں کو اٹھا لیا تو انہوں نے ساری سچائی بتا دی پھر مجھے سکون ملا کی آنکھیں تمہاری موت بھی میرے ہی آنٹوں ہونے لکھی ہے تم دیکھتی تو اپنے ماں کے جیسے ہی ہو لیکن عادت تمہارے باپ کی ہے دوسروں کے پیار کو چھرانے کی لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہ سب پھر سے نہیں ہونے دوں گا اسے ہی سب کچھ ملے گا جو اس کا ہے یہ سب سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا میں اندر تک کھل گئی تھی جی چاہ رہا تھا کہ اس کا گلہ دبا دوں لیکن میں اس کی ہنسی سننے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اس نے مجھے جندہ رکھا لیکن مجھے وہ لوگ روچ ٹوچر کرتے تھے مجھے مارتے تھے پیٹے تھے کبھی کبھی تو کھانا بھی نہیں دیتے تھے پھر چھے دن بعد ایک لڑکا آیا اس نے مجھے دیکھا شاید اس کو مجھے ٹوچر کرنے کے لیے بھیجایا تھا لیکن اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس پر ایک لوہے کی روٹ سے وار کر دیا اور سمیہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلی میں نے کیسے بھی کر کے نیہا سے کانٹیکٹ کیا میں اور نیہا دونوں اپنے ایک دوست کے وہاں چھپ گئے نیہا نے بولا کہ ہمیں یہ دیش چھوڑنا ہو گا میں نے اس سے اپنی کمپنی بیچنے کو کہا ہم دونوں ہی نکلنے والے تھے کی تب ہی نیہا کو تمہاری دادی کو کال آیا انہوں نے مجھے تم سے چار سال کیلئے شادی کی بات کی نیہا نے بینا کچھ سوچے ہاں کر دی میں اس پر بہت ناراج ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا اس سمیہ سب جگہ وکاس کے آدمی اور راجس کے آدمی مجھے تلاش کر رہے ہوں گے وہ لوگ ہر جگہ ہوں گے اور پچھلے بار کی طرح پھر سی پکڑ لیا تو میں جندہ نہیں بچوں گی اور اگر میری شادی آپ سے ہو جاتی ہے تو میں شیف رہوں گی اور تب تک وہ مجھے ڈھونڈنا بند کر دیں گے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں اسی لئے میں نے بھی ہاں کر دی اور پھر میں نے آپ سے شادی کر لی اور نیہا شنگاپور نکل گئی شانوی جو جو سے رونے لگی بانس نے اس کو گلے سے لگا لیا اس کی آنکھیں گسے سے جل رہی تھی اس نے سوچا کہ جس نے بھی میری بی بی کے ساتھ گلت کیا ہے اب میں انہیں نہیں چھوڑوں گا مجھے معاف کر دو مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے اتنا کچھ سہا ہے اس نے سانوی کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا اب تمہیں رونے کی جرورت نہیں تمہیں جتنا رونا تھا تم نے رو لیا اب ان کی باری ہے اب میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں دیکھتا ہوں کس کی ہمت ہے جو ونس منوترہ کی بائی پر ونس سانوی سے پوچھتا ہے سانوی آستو پارٹی میں وہ شب تھے وہاں پر کیا راجیس نے تم سے کوئی بتمیجی کرنے کی کوشش کی شانوی نے ہامیشہ ریلا دیا وہ بولی جب میں واش روم گئی تو راجیس وہاں آیا تھا اس نے میرے ساتھ بتمیجی کی اس نے مجھ سے کہا کہ اس بار وہ مجھے جانے نہیں دے گا اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ نیہا کو گائب کر دے گا اور اس کے ساتھ بھی بورا کرے گا وہ اس پر ناجر رکھے ہیں یہ سن کر ونس گستے سے اپنے ہاتھوں کی مٹی بنا لیتا ہے تب ہی سانوی اس کا ہاتھ پکڑ کر بولتی ہے پلیز ونس اسے بچا لیجئے پلیز اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گے پلیز یہ بول کر سانوی ونس کے ہاتھ وہ پکڑ لیتی ہے اور اس پر اپنا سیر رکھ کر رونے لگتی ہے ونس اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے بولتا ہے میرے ہوتے ہوئے تم لوگ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے تم تک پہنچنے کے لیے اسے مجھ سے ہو کر گجرنا پڑے گا شانوی اس کو امید بھری نجروں سے دیکھتی اور تھوڑا سا مسکراتے ہوئے بولتی ہے تھینکیو ونس ونس سانوی کو دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے چلو اب ہم تم فریش ہو جاؤ اور سو جاؤ کل سے تمہیں بہت سے کام کرنے ہیں شانوی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کی ونس کیا بول رہے ہیں وہ اٹھتی ہے اور اپنے روم میں جا کر پھر شو کر سو جاتی ہے ادھر ونس اپنے روم میں بے چینی سے ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے پھر اپنے بستر پر لیٹے جاتا ہے اور صرف سانوی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ کیسے جب اس نے اپنے پریوار کو اپنے سامنے جلدے دیکھا ہوگا تو کیسے اس کو ٹرچر کیا گیا ہوگا جب اس کے ساتھ جبرجستی کیا گیا ہوگا تو اس سے کتنا درد کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہ سب سو سوچ کر ونس پریشان تھا اس کی آنکھوں میں نیند کہیں دور دور تک نہیں تھی اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے تھے اس نے سونے کی کوشش کی لیکن وہ سو نہیں پایا تو وہ سانوی کو دیکھنے چلا گیا سانوی اپنے کمرے میں سو رہی تھی ونس کمرے کے دروازے پر کھڑا وہ کربہ سانوی کو دیکھے جا رہا تھا ساید ایسے ہی اس کو سکون مل رہا تھا سانوی کو پانی دیا سانوی پورا پسینے سے بھیگ گئی تھی وہ ونس کے گلے سے لگ گئی اور بولی میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں ونس اس کو بولتا ہے تم گھبراؤں نہیں ہم کل ہی نیہا کو ایک سرچت جگہ ہے بھیج دیں گے سانوی یہ سن کر تھوڑا آرام محسوس کرتی ہے تب ہی ونس سانوی سے پوچھتا ہے سانوی تم نے اپنا پورا نام نہیں پتایا آخر تم کس پریبار سے ہو میرا سب کچھ جاننا جروری ہے سانوی ایک گہری سانس لیتی ہے اور کہتی ہے اوبرائے میں اوبرائے پریبار سے ہوں میرا نام شانوی اوبرائے ہے سن کر ونس کو ایک جھٹکا لگتا ہے وہ ترنتی سانوی سے دور ہو جاتا ہے اور اس کو ایرانی سے بھرے نگاہوں سے دیکھتا ہے اور پھر اس کے دونوں کندوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی پکڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تمہارے دادا جی کا نام بینود اوبرائے تھا سانوی بنس کی طرف نہیں دیکھتی ہے اور وہ اپنا سیر ہاں میں ہلا دیتی ہے بنس جب اس کا جواب ہاں میں سنتا ہے تو اس کا ہاتھ کا اپنے لگتا ہے اس کو خود کی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا ہے وہ جس کو اتنے سالوں سے دھونڈ رہا تھا وہ اس کے پاس ہی نہ جانے کتنے دنوں سے اس کے سامنے تھی بنس خوشی سے سانوی کو اپنے گلے لگا لیتا ہے شانوی بنس کی اس بہوہار سے اکدم سے سپرائز ہو جاتی ہے بنس اس کو گلے لگا کر بولتا ہے تم جندہ ہو تم جندہ ہو میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں شانوی یہ سب سن کر حیران ہو جاتی ہے اس سے سمجھ نہیں آتا کی بنس کیا بول رہے ہیں تو بنس سے پوچھتی ہے میں کچھ سمجھی نہیں آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے کیا آپ مجھے جانتے ہیں ونس سانوی کی طرف دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے تم نے مجھے نہیں پہچانا بلکل بھی نہیں دیکھو دیکھو مجھے کیا میں تم کو جانا پہچانا نہیں لگتا ہوں شانوی من ہی من سوستی ہے میں نے تو کبھی ونس کو شادی سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا پھر یہ مجھے کیسے جانتے ہیں شانوی نہ میں سر ہلا دیتی ہے ونس کب اپنا پرامیس پورا کر رہی ہو کب تم مجھے اپنے ساتھ چاند پر لے جا رہی ہو شانوی منس کو ایسا کرتے دیکھ تھوڑا مسکراتی ہے پھر سوستی ہے منس کو کیا ہوا ہے میں نے تو آج تک ان کو ہستے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے پھر آج یہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں اور یہ کیا چاند پر ساتھ جانا یہ سب کیا بول رہے ہیں ابھی شانوی کچھ بولتی ہی تب تک اس کو یاد آتا ہے وہ جوڑ سے بولتی ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا تم تم وہ نہیں ہو سکتے نہیں اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں وہ اس کو ایسا کرتے دیکھ منس سمجھ جاتا ہے کہ اس کو یاد آ گیا ہے وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی باہوں کو کھول کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ بولتا ہے ہاں میں وہیں ہوں تمہارا بچپن کا دوستان بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا وہ دوڑ کر منس کے گلے لگ جاتی ہے دونوں کے آنکھوں میں برسوں کی جدائی کے بعد کہ ملنے کی خوشی کے آنسو تھے احسان بھی بولی تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے پتہ ہے میں کتنا روئی تھی تمہارے لیے میرے ایک تمہیں تو دوست تھے منس اس کو اپنے سے دور کرتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ آگن میں لے جاتا ہے اور دونوں جھولے پر بڑھ جاتے ہیں چاند کو دیکھنے لگتے ہیں چاند کو دیکھتے ہوئے دونوں کو بہت سکون ملتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں پھر منس چاند کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے پتہ ہے میرے ممی پاپا بچپن سے ہی مجھ سے دور لندن میں رہتے ہیں میں اپنی دادی کے شات رہتا تھا ممی کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جاتی تھی پر پاپا نہیں آتے تھے وہ ہمیسہ اپنے بجنس میں بجی رہتے تھے میں ان کو بہت زیادہ مس کرتا تھا ایک دن میں ایسے ہی اپنے گھر کی چھت پر کھیل رہا تھا میں نے تب پہلی بار تمہیں اپنے تمہارے پاپا کو ساتھ میں دیکھا تھا وہ تم سے کتنے پیار سے بات کرتے تھے کیسے وہ تم کو اپنے گود میں بٹھا کر چاند دکھا رہے تھے مجھے تم سے جلن ہونے لگی میں روز تم کو چھپ چھپ کر دیکھتا تھا پھر ایک دن تم میرے سامنے آئی تم نے مجھ سے بہت پیار سے اپنے ساتھ کھیلنے کو بولا لیکن میں تم سے جلتا تھا اسی لئے تمہاری چوٹی پکڑ کے کھیز دی اور تم رونے لگی تم نے مجھے گصے میں بندر بلایا مجھے بہت گصہ آیا جب میں نے دادی کو یہ بات بتائی تو وہ مجھ پر خوب ہسی پھر میری تم سے دیرے دیرے دوستی ہو گئی پھر تمہارے برثڑے کے دن میں نے تمہارے لئے ایک پریجنٹ لیا تھا میں تیار ہو کر تمہارے گھر کے لئے نکل رہا تھا لیکن تب ہی ایک قول آیا جس میں بتایا گیا کہ میرے ممی پاپا کا اکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہم ترنت لندن کے لئے نکل گئے وہاں جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں نے میری ممی پاپا دونوں لوگ کو کھو دیا ہے اب میرے پاس دادی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا اور دادی کو بجنے سمحان نہ تھا یہ بہت مسکل تھا میرے دادی کے لئے لیکن انہوں نے میرے لئے سب کچھ برداس کیا ہم لندن سپٹ ہو گئے مجھے تمہاری بہت یاد آتی تھی اور انکل کی کچھ سالوں بعد میں تم سے ملنے میں ٹوٹھی گیا تھا میری بس ایک ہی تو دوست تھی اور میں نے اسے بھی کھو دیا تھا لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ جتنی بھی لاسیت ملی تھی اس میں سے کوئی بھی کسی چھوٹی بچی کی نہیں تھی تب مجھے کچھ امید ملی میں نے تمہاری تلاش شروع کر دی لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی میں کئی انا تھالوں میں بھی گیا لیکن تمہارا کچھ بھی پتا نہیں چلا پھر دادی کے خراب طبیعت کی خبر ملی میں واپس لندن چلا گیا بعد میں نے بجنس کو انڈیا میں شٹل کر دیا شان بھی صرف ونس کو دیکھ رہی تھی ونس بھی ونس کو دیکھے جا رہی تھی اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیج ہو گئی تھی ونس اس کے ہونٹوں کے بے حد قریب پہنچ گیا تھا وہ شان وی کو کش کرنے والا ہی تھا کہ شان وی وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے روم میں جانے لگی وہ بولی رات بہت ہو گئی ہے مجھے سونا چاہیے ونس بس اس کو دیکھے جا رہا تھا سانوی جب وہاں سے چلی گئی تو ونس نے خود سے کہا بہت انتجار کیا ہے تمہارا اب میں تمہیں اپنے پاس سے کہیں نہیں جانے دوں گا اور تمہارے ساتھ جس نے بھی غلط کیا ہے اس میں دنیا کو اسلی سانوی منوترہ سے ملاؤں گا میری بائی سے یہ بولتے سم اس کے چہرے پر ایک الگ سی مشکان تھی ادھر راجیس نینہ اور بکاس راج چند تین ایک ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے تھے نینہ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ایک بار پھر سے وہ سب وہ منحوس میری زندگی سے چلی کیوں نہیں جاتی ہے آج پھر ایک بار اس نے میرے کارتک کو مجھ سے دور کر دیا پاپا آپ نے تو کہا تھا کہ وہ کہیں ڈر کر بھاگ گئی ہے ساید کسی دوسرے دیس وہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی تو پھر وہ کہاں سے آگئی نینا اپنے پتا کی سانوی کے پریوار سے دوسمنی کے بارے میں نہیں جانتی تھی وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ اس کے پاپا سانوی کو اتنا ٹوچر کرے کہ وہ کارتک سے ہمیسہ ہمیسہ کے لئے دور چلی جائے اور بکاس بھی نہیں چاہتا تھا بنس منوترہ کی بی بی بن کر بن کے ہوتے ہوئے اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اب تو بس ہم اتنا ہی منع کر سکتے ہیں کہ اس نے کچھ بی بنس کو نہ بتایا ہو اگر ایسا ہوا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا ہم سب بھرواد ہو جائیں تم یہ اتنا کونفیڈنس کے ساتھ کیسے بہ سکتے ہو راجیز اس کی طرف مڑتا ہے اور ایک مسکرہ کے ساتھ بولتا ہے کیونکہ اس کی کمجوری میرے ہاتھوں میں ہے اور اگر وہ بتا بھی دے گی تو کیا بتائے گی وہ یہی کہ اس کی دھوکھا دیا کون سا پتی یہ سب جاننے کے بعد اس کا ساتھ دے گا اور بنس بنس تو کارتک کو اتنا مانتا ہے کہ وہ وہ لڑکی ہے جس نے کارتک کو دھوکھا دیا جس کی وجہ سے اس نے خود کسی کرنے کی کوشش کی تو وہ تو خود ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے نینہ اور بکاس اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کہانی کا اگلا پارٹ میں جلدی اپلوڈ کرنے والی ہوں تینک یو فار واشنگ می ویڈیو